موسیقی اسٹالیا آلیا شاہ افیشل یوٹیوب چینل پر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب لاہور پہنچ چکے ہیں اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کو ایک بہت اہم پیغام مہنچانے کے لیے وہ پیغام کیا ہے کیا وہ عمران خان کو کوئی ایسا پیغام دینے لگی ہے کہ جس کے بعد پولیٹیکل ٹرائسز ریزولف ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ کل جب شاہ محمود قریشی رہا ہوئے جیل سے تو میرا یہ خیال تھا کہ اس کے فوراں بعد وہ دوبارہ گرفتار ہو جائیں گے جیسا کہ آپ جانتے یہی ہو رہا ہے نا کہ رہا ہوتے ہیں جیل سے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو دوبارہ سے پولیس آ جاتی اور گرفتار ہو کے اندر چلے جاتے ہیں ویسے تو شاہ محمود قریشی بھی کئی ایک مرتبہ گرفتار ہوئے لیکن اس مرتبہ جب وہ رہا ہوئے تو وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوئے اور جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس میں ایسی کلوزز شامل کی گئیں کہ جس میں ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا تو وہ باہر آئے اور انہوں نے آ کے میڈیا سے بھی بات کر لی تو سب کو بڑی حیرانی ہوئی یعنی کہ ہم نے کہا کہ اچھا اوکے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ دوبارہ گرفتار نہیں ہوں گے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے لائے مل کا اعلان جب ان سے سوال کیے گیا آپ کا کیا ہے اب آپ چھوڑیں گے پارٹی کیا کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے اپنے لیڈر سے میٹنگ کروں گا فوری طور پر اور اس کے بعد میں اعلان کروں گا تو پھر اس سے یہ پتا چلا کہ وہ جو فوری میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی بہت اہم پیغام میسج ہے جو وہ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسا یہ ٹرائسز ریزولف کرنے کے لیے کوئی فارمولا ہے جس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ویسے تو ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ویسے تو ان کا ایک فکرہ ہے یہ اس کو سب ایسی دیکھنے کے یہ تو انہوں نے جس طرح کے ایسے موقع پر بولا جاتا ہے کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے اور پولیٹیکل ورکرز کو کہ ہر رات کے بعد سورج نکلتا ہے سورج گروب ہوتا ہے تو طلبی ہوتا ہے اندھیرے کے بعد اجالہ ہوتا ہے تو آپ یعنی سٹرانگ رہیں اور آپ کے اس وقت آزمائش کا وقت ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے تو کیا انصاف کا جھنڈا شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس پارٹی تحریک انصاف کا جھنڈا آگے لے کر چلیں گے پیغام کیا یہی ہے جو انہوں نے اپنے لیڈر کو دینا ہے تو ویسے تو خان کو پیغام ملی چکا ہوگا یعنی جب ہم سب اس پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس وقت کل رات سے پوری رات گزر گئی تو کیا ان کے لیڈر کو پتا نہیں چلا ہوگا کہ کیا پیغام ہے ان کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ کیا اب ان کے پاس آپشنز ہیں اور ان کے سامنے کیا آپشنز رکھی جائیں گی تو دیکھیں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے پر تجزیہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جیسے کہ سینئر جنرلیسٹ حامید میر صاحب بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہ محمود قریشی یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کوئی پیغام ہے جو لے کے جا رہے ہیں کیا کوئی ڈیل ہو سکتی ہے کوئی ڈیل کی بات ہوگی کیا اب ان کا دوبارہ گرفتار نہ ہونا یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور دیکھیں آپ یہ یاد رکھیں شاہ محمود قریشی ایک بہت منجھے ہوئے سیاست دان ہے بلکل بہت وہ پہنچے ہوئے بندے ہیں تو وہ جب یہ والی بات کر رہے ہیں اور ایسے وقت میں کہ جس وقت ان کے لیڈر نے ان کو پارٹی کی کماند دی ہوئی ہے اس وقت دو تین لیڈرز ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی تک ایک تو پرویزل آئی ہیں جو کہ پریزیڈنٹ پیٹی آئی ہیں وہ بھی سرونگ کینڈیڈیٹک لیکن خان نے یہ کہا تھا کہ ان کے بعد اگر ان کے بر بیان لگتا ہے ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے گرفتاری ہو جاتی ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے ابھی بھی کیونکہ وہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں تنہا بیٹھے ہیں اکیلے بیٹھے ہیں وہ تو پہلی کہتے ہیں میں تو تنہا بیٹھا ہوں کوئی ملنے آتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو بلکل اکیلے ہو چکے ہیں تو اس سیٹویشن میں انہوں نے پارٹی چلانے کی ذمہ داری قریشی صاحب کو یہ دی ہوئی ہے تو پھر اب جب وہ آج ان سے ملاقات کریں گے تو پیغام تو ان کو مل چکا ہوگا اب یہ بات کہ دیکھیں اس چیز پر آپ ذرا غور فرمائیں دنیا میں تاریخ سے لے کر اب تک جتنے بھی کوئی کسی فریقین میں کوئی ڈیل ہوتی ہے کوئی اگریمنٹ ہوتا ہے کسی کرائیسز کو ریزولف کرنے کے لیے بات چیت کی جاتی ہے تو اس میں جب کسی کوئی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے تو اگر یہ آپشن یہی ہے کہ مائنس ون ٹھیک ہے جی کہ جناب نہیں آپ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں کسی بھی صورت کسی بھی سٹیک ہولڈر کو ٹھیک ہے اور آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو اس میں اب آپشن ایک یہ رہ گئی ہے یا ایسا کرتے ہیں یا ڈیل یہ ہے یا بات یہ ہو رہی ہے کر لیتے ہیں کہ میں پارٹی کو لے کر چلتا ہوں اور انصاف کا اجندہ میرے ہاتھ میں ہے میں پارٹی لیڈ کرتا ہوں تو کچھ دن کے لیے یا آپ کو پیچھے جانا پڑے گا اور ہمیں اس کرائیسز سے نکلنے کے لیے ریزولف کرنے کے لیے یہ سیٹویشن جو ہے یہ آپشن ایڈاپٹ کرنی پڑے گی اس میں ایسے کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں تو جب بھی کبھی یہ ہوتا ہے تو اس میں جس سے بارگین کیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپشنز کچھ سامنے رکھتا تو بارگین جب ہوتی ہے اس میں دیکھیں کیا ہو سکتا اگر ہم اس سیٹویشن میں اس کو اس طریقے سے دیکھیں ایک تو یہ کہ اگر اگر ان کے لیڈر عمران خان یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ ہی اس کو لے کر چلیں تو دیکھیں اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اس طریقے سے ہماری جو کارکن ہیں ان کے اوپر جو کڑا وقت ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بھی اندر ہے ساری کی ساری کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی باہر آ جائے گی پھر یہ ہے کہ پارٹی بھی پوری طریقے سے بیسے تو ختم ہوئی چکے لیکن چلیں ہم دوبارہ سے تو بڑا سنبھالیں گے جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو لے کر ہم آگے الیکشن میں بڑھتے ہیں اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے الیکشن ہونے کی اس سال میں تو وہ تو ہو رہی ہے یعنی اب کہا جانے ہیں نا کافی حد تک possibility بن چکی ہے کہ اکٹوبر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو خان کے پاس کیا ہے اس کے ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو دیکھیں نا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف یہ کہا جائے کہ اگر اس طریقے سے ویسے تو یہ ایک پہلا چانس تو یہ کہ وہ کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائے کر دیں وہ کہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ عمران ہے اور عمران جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے تو میرے بغیر کیسے یہ چل سکتا ہے تم نے جو ہے یہ ڈیل کر لی اور آپ جو ہیں وہ اس کو لے کر آگے چلیں گے تو یعنی میرا کیا بنے گا یا ایسے تو ممکن نہیں ہے لیکن اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور مل بیٹھ کے یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا کریں اور عمران خان اگر اس کو مان لیتے ہیں مائنس ون کو کچھ دیر کے لیے یا لمبی مدد کے لیے تو اس میں دیکھیں نا وہ پھر بہت کچھ ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں یا کریں گے یا کیا کر سکتے ہیں کہ جی ورکرز جو ہے میرے پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں ان کے لیے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ پہلے یہ ورکرز کو چھوڑیں یہ جو جیلوں میں بند ہے تشدد ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے پھر یہ کہ میری جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ رہا کریں اس کو چھوڑیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کے اپنے اوپر کیسز چل رہے ہیں ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کیسز آپ ختم کریں گے آپ کم کریں گے اس میں سے جو ہے وہ پھر گرفتاری نہیں ہوگی پھر مجھے کس کس چیز کی آزادی ہوگی اور کیا چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے acceptable نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ دیکھیں جب کوئی bargain ہوتی ہے یا جس طرح کہا جا رہا ہے پیغام تو جب کوئی کسی کے پاس پیغام لے کر پہنچتا ہے اور اگر وہ جو stakeholders ہیں ان کی طرف سے وہ پیغام گیا ہے اور کسی نے اس کو accept کرنا یا نہیں کرنا اور ایک بہت بڑا ملک کی crisis ہے جس کو resolve کرنے کے لیے سب کچھ اور ہے تو اس میں پھر اپنی demands جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی ہیں اب اس میں رکھی جائیں گی نہیں وہ تو ہم دیکھ لیں گے ایسا ہو نہیں سکتا تو دیکھیں نا اس میں پھر یہ ہے کہ جو party ہے وہ شاہ محمود قریشی آگے لے کر بڑھیں گے اور اس میں اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی party میں شامل نہیں ہوں گے کبھی بھی ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنتی اور ان کا جو stature ہے وہ جہانگیر ترین سے زیادہ ہے وہ ایک مجھے وے سیاست دان ہے کئی مرتبہ foreign minister رہ چکے ہیں بہت ساری political parties میں رہ چکے ہیں تو وہ جس party میں جائیں گے وہ اس کو ویسے تو ایسا بھی ہے میرا خیال ہے پہلے تو ان کو اسی بات پر توڑنے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ آپ جہانگیر ترین کی party join کر لیں آپ کو یہ بنا دیتے ہیں president بنا دیتے ہیں prime minister بنا دیتے ہیں سب کچھ لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ جو ان کی party کا vote ہے وہ ان کے پاس ہے ابھی بھی تو انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں اگر ابھی تک انہوں نے resist کیا تو پھر اور وہ پھر اب کوئی پیغام لے کر پہنچ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی option اب ان کے پاس ایسا آگیا ہے جس پہ وہ اپنے leader سے discuss کریں گے اور کر رہے ہیں آج وہ discuss ان سے اور وہ سامنے آ جائے گا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی کوئی بھی جب discussion ہوتی کسی فریق کے درمیان میں تو اس میں پھر کچھ low اور دو کے تحت جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ان کے پاس تو بہت کچھ لینے کے لیے ہے ایک ایسی party کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہوں اور بہت سخت حالات ہوں کارکنوں پر اور آپ کے آگے بین لگنے کی disc quality یہ سب کچھ چل رہا ہوں گرفتاری کا جیل جانے کا تو اس میں پھر کیا اس طرح کا کوئی option جو ہے وہ adopt کیا جائے گا اور اس کو مانا جائے گا دیکھیں یہ تو اگلے چند دنوں میں آپ کا پتا چل جائے گا ہمیں بھی پتا چل جائے گا کچھ دیر کے بعد کیا deal ہوئی ہے یعنی یہی فرض کریں اگر ہم یہ سوچ بھی نہیں تو یہی ہوگا کہ اگر اس طرح سے یہ جو ہے یعنی شاہ محمد قریشی یا عمران خان کی طرح سے کہا جاتا ہے اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا ہے پھر یہ بھی ہوگا پھر ہمیں یہ بھی چاہیے پھر یہ بھی کریں یہ بھی کریں اس میں کہا جائے اچھا جی ٹھیک ہے جو ورکرز جن کے خلاف solid proof ہیں ان کے خلاف تو مقدمات چلیں گے ان کو تو سزا ملے گی ہاں ٹھیک ہے جو leadership ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن جن کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا پھر یہ کہا جائے گا کہ جی یہ جو act ہے اس کے تحت نہیں civilians میں تو اس میں کہا جائے گا جن کے اوپر جو ہیں ہمارے پاس proof evidences ان کے ساتھ ہم یہ کریں گے اور باقی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم civilians میں لے جاتے ہیں یہ والی ساری پھر جو عمران خان کے اوپر cases ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کہا جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں آپ ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایک اور development ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو political parties ان کے اندر خدشات سار اٹھا رہے ہیں اور وہ خدشات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہاتھ نہ ہو جائے اب جیسا کہ میں دیکھ رہی تھی رانہ سانہ اللہ کا بیان تھا کس کا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے جانگیری ترین کی party وہ اپنے لئے وہ سب کر رہے ہیں اس میں کسی political party پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا جبکہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ یہ تو باقاعدہ جو ہے broadcast tour publish ہو رہے ہیں کہ آصیف علی زرداری نے کہا ہے کہ election اس وقت ہوں گے جب میں چاہوں گا اور انہوں نے کہا کہ میں نے جیل میں جب میں رہا ہوں تو میں نے کوئی سو سے زیادہ economy پر کتابیں پڑ چکا ہوں تو میں 100 billion dollars تک foreign results لا کر دکھاؤں گا ٹھیک ہے جی یہ بات انہوں نے کی ہے اور ساتھ ہی انہوں ان کو بھی اس طرح کے خدشات ہے کہ یہ جو نئے یعنی کچھ pressure groups اور چھوٹی political party نئی بن رہی ہیں جیسے کہ king's party اور جہانگیری ترین کی party تو یہ ان party کو damage کریں گے election میں اور اگر ایسا ہوتا ہے اور ان کے پاس بھی seats چلی جاتی اور ان کے پاس کام آتی ہیں تو پھر آپ جان سکتے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے ہمارے سامنے scenario parliament میں آئے گا تو اس پر بھی جو ہے وہ کہہ رہے تھے نا ہم کہ چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں تو اب باقی political parties کو بھی یہ فکر پڑ گئی ہے کہ جو PTI کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن اب آگے election اگر جو possibility نظر آ رہی ہے ہوتے ہیں اسی سال کے اندر تو اس situation میں ان کے ساتھ کیا ہوگا لیکن کیونکہ عمران خان لاہور میں ہے شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ملنے کے لیے لاہور پہنچی اور آصیف علی زرداری بھی لاہور میں بلاول ہاؤس جو یہاں پہ اور اس میں بلاول ہاؤس جو ہے نا آپ کو پتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہ بلاول ہاؤس کی جو بلڈنگ ہے جو ہے بلاول ہاؤس وہ بہریہ ڈاؤن کے مالک ملک صاحب نے وہ گفٹ کیا ہو تو بڑی دوستی بتائی جاتی ہے آصیف علی زرداری اور ملک ریاض کی پیسی طور پر انہیں بہت سارے پونے ملک میں پتہ نہیں کس کو کیا کیا کچھ گفٹ کیا ہو ہے لیکن اس میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے عمران خان کے اوپر اس میں ملک ریاض کا نام بھی شامل ہے بھی پتلی گلی سے نکلنے کا موقع مل جائے گا اور کیونکہ وہ زرداری کے بہت قریبی دوست ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں یہ ایک پیغام آ رہا ہے اور پھر میں نے آپ یہ بتا رہی ہوں کہ جب ایسی سیچویشن ہوتی ہے تو پھر بھارگین کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک بزنس ٹائکون کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ریلیف مل جائے اگر ان کے اوپر مقدمہ نہیں چل سکتا اور ان کے پر کیس نہیں چلے گا اور وہ اس سے بچیں گے تو باقی بھی کئی لوگ اس کیس میں بچیں گے جو باقی لوگ ہیں دیکھیں نا ملک ریاست اگر اس کیس سے نکلتے ہیں تو عمران خان ان کی بیگم جتنے بھی اس کیس میں شامل ہیں وہ سب نکلیں گے تو آپ دیکھ لیں میں نے سب کچھ آپ کو بتا دی تو جناب یہ ہے سیچویشن اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اگر اگلے چند گھنٹوں میں نہیں تو چند دنوں میں تو پتہ چلی جائے ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی ڈیل یا بارگین مغیرہ ہوتی ہے تو اس میں فوری طور پر اگر سامنے نہیں بھی آتا کچھ دن کے بعد آ جاتا ہے لیکن اس میں دیکھیں بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کریسز کو ریزولف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اب عمران خان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو تھرڈ میجورٹی ان کو ملے گی جب وہ جیتے تھے اقتدار میں آئے تھے ٹو تھاؤزن ایٹین میں جیتنے کے باوجود انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی سیٹیں کم کی گئی ہیں ان کے ساتھ دھانلی ہوئی ہے تو وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اتنے بڑا کرائسز جس میں وہ دیوار سے لگے میں ان کی پارٹی ختم ہو چکی ہے دھڑن تختہ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوا ہے سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے ایسے اس میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اور ان کو ٹو تھرڈ پیجورٹی مل جائے گی آپ اس پر بلیف کر سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو اس سارے یہ جو کرائسز ہے اس میں جو سیٹویشن ڈیولپ ہو رہی اس میں لگتا ہے کہ ایک فری کے کیسی جگہ پر ہے کہ شاید اس کو کچھ بارگین کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو اور بلکہ یہ اپرچونیٹی ملے یہ موقع ملے کہ اچھا اس میں ہمیں یہ کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں اس طریقے سے باقی دیکھیں ہم یہ تو بتائی چکے آپ کو مائنس ون تو اپنی جگہ پر ہے وہ تو کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کے بغیر کہ مائنس ون کے بغیر تو کام نہیں ہے اس وقت یہ جو اس وقت ہے ہمارے سامنے جو سین میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کرائسز ریزولف ہونے کی طرف بڑھیں یا تو ایسا ہوگا یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت ایک پوزیٹیف چینج آئی ہے ایک موقع ہے اور ایک اپرچنیٹی ہے جس سے اگر وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ان کے اوپر جو بہت سارے پریشر ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغام آیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کر لو جو کرنا وہ تو پہلے یہ وہ تو سب کے سامنے ہیں تو پھر یہ ان کے آخر شاہ محمد قریشی نے بھی تو کچھ بات چیت کی ہوگی نا کہ بھئی اگر یہ ہے تو پھر اس میں یہ ہے نا پھر آپ یہ کریں یہ ہے تو پھر آپ یہ کریں اور باقی جو کیسز کے معاملات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وقت جو ایسا میں نے کہا تھا کہ کسی کے لیے جو ہے وہ آسان ہو رہا ہے اور کسی کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے اتزاز ایسن نے بھی کچھ کہا ہے ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں بڑے وہ بے دھڑک بولتے ہیں بے باک انہوں نے جو باتیں کی ہیں کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آصف زرداری کی سیاست کامیاب ہے اب دیکھیں جو پاورفل ہوتا ہے تو وہ کامیاب ہی ہوتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے وہ اگر پاورفل نہیں ہوگا تو کامیاب کیسے ہوگا تو اس طریقے سے دونوں ہی بہت کامیاب نظر آ رہے ہیں تو وہ کس کے لیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو مشورہ نہیں دوں گا پی ٹی آئی کا وورڈ بینک نہیں ٹوٹا وہ قائم ہے پی ٹی آئی نے اسمبلی سے باہر آنے کا غلط فیصلہ کیا تھا تو اس سچویشن میں وورڈ بینک جب نہیں ٹوٹا پھر بھی اتزاز احسن صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وورڈ بینک کس کا کتنا ہے وہ جتنا مرضی ہو الیکشن تاریخ سے لے کر اب تک کبھی فری اینڈ فیر نہیں ہوئے ہمیشہ ہر کوئی چلاتا ہے اور تمام پارٹیوں کا یہ شکفہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری خلاف دھانلی ہوئی ہے تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اس نازوک موڈ پر جو الیکشن ہوگا وہ فری اینڈ فیر ہوگا اور ٹو تھرڈ مجورٹی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر دی جائے گی عمران خان بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے کا لیکن دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جا زیدن دمارے ملکاتوں کی جا زیدن دمارے ملکاتوں کی